نمشکار آج ہم لوگ بھاونی بل فیر سوسائیٹی میں آئے ہوئے ہیں اسی کا ایک پرقلب ہے بھاونی ڈے کیئر جس میں ایسپیسل چائلڈز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور جو بچے مکھیدھارہ سے کسی نے کسی طرح سے الگ ہیں ان کو ہر طریقے سے صدھارنے کا پریاز کیا جاتا ہے اور ہم لوگ جب یہاں پہنچے تو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ ٹربل میں بہت سارے بچے ہیں لیکن بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے ان میں صدھار ہوا ہے اور مکھیدھارہ سے وہ جڑ رہے ہیں تو یہ بہت اچھا کام چل رہا ہے ہم یہاں مہم سے بات کریں گے کچھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کہیں بھی گدبدی ہو رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بچے اس دھارہ میں اور آنے چاہیے یا صدھار ان کے اندر ہونا چاہیے یا آپ کوئی سہیوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہر طرح کی بات کے لیے ہم مہم سے جڑتے ہیں تو نمشکار مہم یہ جو سپیسل چائیڈز کے لیے آپ اس طرح کام کر رہی ہیں تو اس میں کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں ایسے تو گورنمنٹ سیکٹر میں دیکھا جائے تو کافی لوگ ہیں لیکن یہ ہمارا ایک شوق تھا ایک یہ تھا کہ مجھے ایسے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے اور میں کئی سرستھاؤں میں گئی کئی جگہ میں نے دیکھا لیکن پر وی میں جو چیز ملنی چاہیے تھے وہ مجھے لگتا تھا کہ وہ بچوں کو نہیں ملتبا لیے تو میرا بھی ایک مقصد بنایئے کہ میں اس کو کرو تو میں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہاں ٹوٹا فوٹا سے کمرہ تھا جب میں نے کھولا تھا تو رینٹ دینے کا بھی نہیں تھا میرے پاس کہ میں رینٹ کیسے دوں گی میں نے جو میری سیدلی ملتی تھی اسی سیلری سے میں کرایا دیتی تھی گیارہ سو روپے ایک کمرے کا کسی طرح دے پاتی تھی بچے ویسے جانتے ہیں کہ وہ دینے میں سامتھ نہیں تھے لیکن میرے پاس ایک لوگ آئے اور ان کی بچے میں ایک سکول میں بیٹی تھی کافی وہ رو رہی تھی میرے بچے میں کوئی پروگریس نہیں ہے میں کہاں لے کے جاؤں میری بیٹی ہے میں کیا کروں میں آپ ہمارے دھر پر آکے دیکھیں میں نے کہاں کہ میرے گھر پر تو بے دیکھتی لیکن پھر بھی کہیں میں ایک دیں آپ سامیں دے جنگی ہفتے میں تو وہ سکتا میری بچے میں کو سدھار ہو میں نے کہاں ٹھیک ہے اچھا میں سامیں تو نہیں بات کروں گی بڑھے کا میں نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ ہوں گی جب بھی سامیں ملے گا آپ کے بچے کو دیکھیں گے اچھا کرے آپ میں نے تو بچے میں سدھارا لے لگا جب سدھارا لے لگا تو بچے چلتی نہیں تھی لو ویزن بھی تھا مینٹر اٹارلیشن کے ساتھ بچے کا لو ویزن کا ہونا بہت وہ رکھتا ہے اس کے بعد بچے چل بھی نہیں پاتا تھا دھیرے دھیرے کر کے وہ چلنا سیکھی لڑکی لو ویزن سے اسے پینسل پکڑنا کرنا اس کو آج وہ نائنھ کلاس پاس کر چکی ہے آپ نے جب جوڑی آپ اسے تو کتنے بچے کی تھی وہ بچے تین سال کی تھی تین سال کی تھی کتنا ٹائم لگ گیا ٹائم اس کو تخواہ آج وہ لڑکی قریب بیس سال کی ہے بیس سال کی ہے تو کافی کچھ سامان نے ہو چکی ہے کافی سامان نے ہو چکی ہے اور اس کا پریزنٹ آف مینڈ بہت اچھا ہے اس کا مینڈ وہ اس کو بات وڈیو وغیرہ تو سب کی یاد ہے آپ یہ بات سن لے گی تو یاد رہے گا یاد در سال بات ملے گی تو آپ کو بتا دے گی کیا آپ کا بات وڈیزن ہوتا ہے اتنا آنچھا ہے اس کا اچھا جیسے آپ تو اس طرح کے بچوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں جو سپسل چائیڈز ہوتے ہیں ان کا جو آئیکو لیبل ہوتا ہے سامان چھاتروں کے تلنا میں کافی زیادہ بھی ہوتا ہے کچھ چھاتروں کا جیسے مالی جیگر وہ ہاتھ پیر سے ہیں یا لوو ویزن ہے تو مینڈ سٹڈزون کا تو بہت تیز ہوتا ہے جیسے آپ نے اس بچے کو بتایا کہ اپنے سکول میں جاتا ہے تو اور بچوں کی تلنا میں اچھا کرتا ہے میں بتاتی یہ بچے جیسے ہمارے ایڈی ایس ڈی کا تیز ایڈی ایس ڈی میں کیا ہوتا ہے کہ اٹنشن ڈبلیمنٹ ان کا جانا چلیے ان کو ہائپر ایکٹیبنیس ہوتا ہے تو یہ ڈیس آرڈر ان کا ہائپر ایکٹیبنیس ڈیس آرڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ پانے لکھنے میں اور اٹنشن پراؤگرم ہے جس کی وجہ سے یہ دھیان نہیں دیتے پڑھائی لکھائیں میں ان کا دھیان کسی اور چیزوں میں جانا رہتا ہے ایسا نہیں کہ یہ سمجھ نہیں سکتے کر نہیں سکتے تو ان بچوں کے لئے میڈیسن ساتی جو میڈیسن چلائے جاتے جس کی وجہ سے اٹنشن دینا پراؤگر میں شروع کریں اور یہ کچھ حد تک اپنی زندگی سامان تاری کے جی سکیں جی سکیں تو آج ہمیں بتایا ان کا میں نے میڈیسن بھی چلایا یہ چل دیرا ہائی کا میڈیسن اور ابھی آج ہی ایسی حالت میں ہے کہ پڑھائی لکھائی سب کرتے ہیں کوئی بھی چیز اگر چار سے پانچ بار میں میں نے بتا دیا سپوز کیجئے کہ اگر انہوں نے کہا کہ فون لینا ہے گھر سے شکایت آئی پہلے سب کے فون لے لیتے تھی چیز لوگ ابھی بیٹھے سب کے فون لے لیتے ہاں ان کو فون بہت پسند ہے لیکن آج کی ٹیٹ میں دون بھی نہیں لے لیکن لیکن میں روز ان کو پاڑے یہ بتاتی ہوں کہ فون نہیں لینا آپ فون نہیں چھویں گے کوئی بھی فون لینا کسی کا بھی لینا جسے مجھے پروگرام میں جانا تو بھی ہم انہیں سمجھا کر لے جاتے ان کی کاؤنسلنگ برابر ہم کرتے رہتے جو ان کو اثر دکھتا ہے میں جیسے ابھی آپ بتائیں تیچر جتنے بھی ہمیں کوشتین پیار چیز ملے ہوتے جس میں دو پیار چیز بیس سکول ہم دیکھ رہے ہیں بیس بیس سکول میں جو بیس بیس بچے ہیں ان کو جو بھی گورنمنٹ کی سمدھائیں ہوتی ہیں وہ ہم دلواتے ہیں اور میرا موٹیو یہ تھا جو بچے ہمارے آرہ ہیں بچے پڑھتے ہیں اور ہم ان کی نیل سلک یہاں پہ سیوہ پردان کر رہے ہیں اور وہ بچے سے کوئی سلک نہیں لیتے ہیں وہ بہت ضریب ہیں تھرپی کیونکہ آپ پرائیملی سکولوں کی سیکٹر کو جانتے ہیں ہم ان کو سکول لنگ دے سکتے ہیں ہم ان کو کلاس دے سکتے ہیں لیکن تھرپی دینے کے لیے میں اپنے یہاں لے آئی اور میں یہاں تھرپی دے کر ان کو اس لائد بناتے ہیں کہ بچے کم سر سمال میں کھڑا ہو سکتے ہیں تو کتنے دور دور سے بچے آپ کے پاس آتے ہیں بچے میں پاس کاشامی سے آتے ہیں پھولپور سے آتے ہیں آپ کے نینی سے آتے ہیں کامی دور دور سے بچے میں اگر آپ کو کوئی سپورٹ کرنا چاہے کسی بھی طرح کی ساہتہ کرنا چاہے تو آپ کیا پکچھا رکھتی ہیں کس طرح کی ساہتہ ہم دے پائے ہے نا رینٹ ہم لوگ کو کم ساہتہ ہیں یہاں پہ ہمیں 20,000 دینا پڑتا ہے اب ہم کیسے دیتے ہیں وہ میں جانتی ہوں کیس طرح سے پہر اس کتنا کرنے پاتے ہیں اب ہی جو آتا ہے نہیں میں جو کسی نے سپورٹ کر دیا تو ہو گیا کوئی جب دستی نہیں ہے کچھا سے جس نے جو دے دیا وہ میں نے لے لیا کر لیا کچھا باہر دیکتی بھی مدد کر دیا تو آپ سے ہمارا چل رہا ہے سنٹر کوئی انداز نہیں ہے کہیں سے گورنمنٹ سے کیا کوئی فنڈنگ ہے کوئی نہیں کیس طرح کی کوئی فنڈنگ کوئی نہیں فائلیں بہت لگی ہیں فائلیں آج سے نہیں چاچہ سالوں سے لگی رہتی ہیں کوئی سنوائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آتے ہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں آپ کا کام بہت اچھا ہے بہت اچھا کرنی ہیں میڈام آپ کے جیسا پورے پریاغ راج میں کام نہیں ہے لیکن کوئی سنوائی نہیں کتنے بچے ریجسٹرڈ ہیں اس سمیے آپ کے آن ہمارے سو سی زیادہ ریجسٹرڈ ہیں بچے جو سو بچے ہیں ان کو آپ یہاں کچھ پڑھانے کا بھی کام کرتے ہیں کچھ ٹیچر بھی ہوں گی آپ کے ساتھ ہاں جی ٹیچر ہیں اس پیسر ایڈوکیٹر ہیں ہمارے پاس سارے ٹینڈ ٹیچر ہیں یہاں پر جو بھی سارے ٹینڈ ہیں باری ترپیسٹ آتے ہیں اسے پیسیے ترپیسٹ ہیں جی ترپیسٹ ہیں ان کو ہم باہر سے ہائے کر دیں وہ آتے ہیں دو دو ہمتے آ کے بچے کو ترپیس دکتے اور پچھ آتے ہیں تو کور مل پریوار کا نجریہ ان کے پتھی کچھ پریوار دیکھیں بہت پریوار تو بہت اچھے ہوتے ہیں بہت پریوار میں بہت اچھے اسی باتیں بھی ہیں برہم ہے کہ ارے نہیں جیسے کبھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہا بچہ دیر سے چلا ہے تو کوئی نگوئی پرابلم ہے دیر سے رہا ہے تو لوگوں کا کہہ رہت آرے نہیں میرا بھی بیٹا ایسا تھا میرے بھی ایسے کرتے تھے پوجہ پارٹ میں اوچھے بیاد میں جیادہ لگے رہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی اوپری بادہ ہے کوئی کچھ ہے بھوت ہے پریت ہے جو کہ یہ سمجھانے کی بات ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی بھوت ہے پریت نہیں ہوتا ہے تو بتائے جاتی ہیں یہ سب باتیں پارٹانتیوں کو دور کیا جاتا ہے میرے بھی جتنی اچھی ٹریننگ آپ دے پائیں جتنی اچھی آپ ٹریننگ دیں گے اتنا اچھا بچے میں پروگریس ہوں گا مطلب یہ کہ آپ جو ہے پہلے تو پیرنٹس کو تیار کرتی ہیں موٹیویٹ کرتی ہیں ابھی جیسے میں ایک سکول میں گیا تھا تو ہم نے ایک پیرنٹس کو بتایا کہ آپ کا بچہ ایک سبسل چائلڈ ہے آپ اس کی کٹیگری میں ڈال دیجئے کچھ دن تک یہ آتا جاتا رہے گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا اور مکھے دھارہ سے جھڑ جائے گا تو وہ رونے لے کہ میرا بچہ ایسا کچھ بھی نہیں آپ اس کو اس میں مت ڈالیے جیسے ایک دھارنہ بن جاتی لوگوں کے من میں آپ کہہ دیجئے سبسل چائلڈ ہے تو اس کا منوتہ کہ پاگل ہے اور نہیں ایسا نہیں ہے یہ لوگ اس میں ڈال دیں گے دراصل جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا میں ہی پریشان ہوں میں ہی ہوں جب یہ ایسی سنستھاؤں میں جاتے ہیں ابھی ایک بچہ میرے تیج ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بھی پیرنٹس آئے کہ میرا بچہ تو روگے گا ہی نہیں میرا بچہ تو رہے گا نہیں میں بتا رہی ہوں میں بہت چگل لے کر گئی بچہ اپنے کہ آپ لے رہے ہیں تو آئیے جب آئے تو بچہ اپنے آپ تیار ہو کے آیا اور آج بچہ روہ تیار ہو کے اپنے آپ آتا ہے خوش رہتا ہے آئے یہاں انجوائے کرتا ہے اور ان کی ممی کہنے میں نے تو سوچا ہی نہیں دے میرا بچہ یہاں ٹک جائے اور آج بچہ سیکھ رہا ہے اب وہ بہت خوش ہے اچھا ایسی کنڈیشنز بھی آتی ہوں گے کہ پیرنٹ سے زیادہ بچے آپ کو پیار کرتے ہوں گے بہت کرتے ہوں گے کہ یہ نہیں ممی کے پاس نہیں رہنا ہے میں آپ کے پاس ہی رہنا ہے جاتے نہیں ہیں بچے ابھی وہ ریاش ہے ابھی دیکھیں ابھی میں نے کہا آپ کے آج آتے ہیں بچے جانا نہیں چاہتے ہیں اور تو کہہ کیا آ کروں میڈم جی تو جلدی رہتی ہے تو میں آج آتا ہوں بچے جانا نہیں چاہتے ہیں آپ کے ساتھ تو بچے جب انگی بھی ایک جگہ ہے ان کو دیکھیں گھر میں بھی ہر آدمی نگلے کرتا ہے کوئی بھی بھائی بھائی وہ اپنی کام میں بیاست ہے ماں اپنی کام میں بیاست ہے کوئی ان کو سمیں نہیں دے رہا ہے لیکن یہاں پر ان کی ایک جگہ ہے انہیں اٹینشن مل رہا ہے پرابر اٹینشن مل رہا ہے بچوں کے ساتھ بچے کھیل رہے ہیں ہر چیز ایک بچہ دوسرے بچے کو دیکھ کر سیکھ رہا ہے پیچر کا پرابر اٹینشن اسی بچے پر ہے نہ کی دس بچوں پر ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ بھی تو چاہتا ہے لیکن ان بچوں میں اٹینشن پرابلم نہیں ہوتی ہے وہ ایسی ایسی اٹیوٹیٹیز دیے کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا نورمل بچے بھی گھر میں کوئی آ جاتا تو کوتفات جانا کرتا ہے اسی سمیں اسے بھوک جانا لگتی ہے کہ میں نے آپ کو یہ آ گیا تو مجھے بھوک لگ رہی ہے ہمیں چاہیے تو وہی تو یہ بھی بچے ہیں تو ہم کیوں یہ سمجھ لاتے کہ ہمارے بچے میں کوئی کمی ہے کیا ایک نورمل بچے نہیں کرتا ہے نورمل بچے بھی آسا کرتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اسی سمیں وہ بچے کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دو مجھے پانی دو وہ کچھ کچھ ایسے ایکٹیوٹی کرے گا کہ آپ سب کا دھیان ہو اسی کی طرف ہوگا تو وہی سمجھے کہ آپ کا بچے یہ بھی ہے کئی بار جیسے بہت ڈر لگ جاتا ہے کہ کسی بچے کے طبیعت خراب ہو گئی آپ کو کوئی فنڈنگ نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں آپ جو بھی کر رہے اپنے اپنے سے کر رہے ہیں کسی بچے کے طبیعت خراب ہو گئی یا کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے تو اس سمیں کیا کرتی ہیں آپ دیکھیں کچھ چیز ہے تو دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کیونکہ اب اتنے چار لوگ آنبھاو بھی ہے اس فیلڈ سے ہم جڑے ہیں اس فیلڈ میں ہمارا ڈیپلوما لگ رہی ہے ساری چیزیں اسی فیلڈ سے ہیں تو اتنا تو اب سمجھ میں آتے ہیں بچوں کے ہاں بھاو دیکھیں آنکھیں دیکھ کر اگر کسی بچے کو فیلڈ پڑھنے والے ہیں تو مجھے پہلے ہی اندیشہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو فیلڈ آنے والا ہے تو ہم یہ کیئر پہلے ہی کر لیتے ہیں بچے کو گھلڈے پہ لٹا دیا کر دیا اس طرح سے اس کے کپڑے کھول دیئے سارے کر کے اس کو لٹا کے ڈاکٹر سے سمپرک بھی کر لیتے ہیں ڈاکٹر سمپرک میں ہوتے ہیں پیرنس کو بلالیتے ہیں پیرنس اپنا سیوگ کر لیتے ہیں اس طرح سے ہو جاتا ہے اچھا بھی جیسے کچھ بیواوک ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو جوڑنا چاہتے ہیں یا ان کی پہچان کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کئی بار پہچان کرنا کافی کٹھین ہو جاتا ہے کہ یہ سامانے بچہ ہے یا سپیسل چائلڈ ہے تو کچھ کیا سیمٹمز ہیں کچھ اگر پہچان کرنا چاہے کوئی بیواوک تو وہ کیسے کر سکتا ہے دیکھئے بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ہم ایک اس پر آ کر نہیں رکھ سکتے ایک تو ہمیں دیکھ کر سمجھ میں آ جاتا بچے میں کوئی پرابلم ہے کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ بچے میں پرابلم ہے جب تک کہ بچے تھوڑا بڑا نہیں ہوتا ہے ابھی ایک بچے ہمارے پاس آتا ہے کاریلی سے ہے وہ بچے کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو بالکل نورمل لگے گا اور ایک دم سمارٹ بچے ہے باتچیت بہت اچھی ہے سب کچھ آپ کے جواب دے گا لیکن آکر اکیڈمک نیل ہے اس کے اچھا اکیڈمک میں وہ آگے نہیں بڑھ پایا تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جیسے ہمارے ماری لیول کی بچے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتے وہ بہت سمارٹ ہوتے ہیں بہت اچھے مطلب بڑا لائن کی جو بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک سمیں ایسا آتا ہے جیسے اومان کو آپ نے دیکھیا تو پیو اومان کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ کچھ پروblem ہے کہ آج وہ بہت ادرش ہے ہمارے ہاں کا اسٹوڈنٹ ہے آتی ہی سال کرتا ہے جب سے وہ میرے پاس ہے تو کچھ بچے سمجھ میں آتے ہیں کچھ بچے کو ڈاکٹر سے آر سمپر کر کے ہم کو سمجھنا پڑتا ہے کہ بچے میں کہاں دکھتا رہے ہیں تو جب ہمیں اسسمنٹ کرتے ہیں بچے کا بہت مائنر جو ان کی چکلیس ہوتے ہیں جب ہم اسسمنٹ کرنے چاہتے ہیں تو کھے دیکھی جب اسکول میں گیا ٹیچر نے کہا نہیں بچہ نہیں سمجھ پا رہا اب وہاں کیا ہوتا ہے پیرنس کیا کرتے ہیں نہیں وہ ان کو ایگو ہوتا ہے کہ میرا بچے اور بچے کے انگلیش میڈیا میں سکول میں پڑتے ہیں اور ان بچوں کو بھی تو کیوں نہیں انگلیش میڈیا سب کچھ کر رہا ہے بڑی ہے سب سے بات کرتا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن اس کو ٹیچر کیا کرتا ہے سب سے پیچھے بیٹھا دیتی ہے اب بچے دیر دیرے دیپریشن میں جانے لگا پیرنس کی مار الگ ہے کہ تم پڑتے رہی ہو آرچیز تو تمہیں بہت آتی ہے لیکن اس پر یہ نہیں فوکس ہے میرے بچے میں یہ کیوں ہے کس لیے ہے بچے دیپریشن میں جا رہا ہے دیرے دیرے تو آپ انگلیش میڈیا میں کیوں پڑھا رہے ہو تو آپ ہندی میڈیا میں ڈال دو جو بچے کر سکتا ہے تو ہندی میڈیا میں جانا کیونکہ ان کے خلاف ہے کہ وہ نہیں جانا اسٹیٹس کے خلاف ہے کیونکہ اسٹیٹس سیمبل بن گیا ہے ہم نے بہت سارے بچے آئے ہیں جن کو میں نے یہ کہا ہندی آگ ہمارا جو کیمرا لگایا ہے بچے اس کو ہم نے کہا ہندی میڈیا میں داریا ہے ہندی میڈیا میں پڑھاتی تھی بچے نہیں ہوا بچے بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اس کی کیوں کیونکہ اس کے دیماغ کو کوئی نہیں سمجھا جب وہ میرے پاس آیا میں نے کہا نہیں آپ لوگو گلت کر رہے اس کے ساتھ آپ اس کو لائیے میں پڑھاتی ہوں میں نے اس کو گھرمیٹیوشن دیا میں نے اس کو دیویابا انٹرکالیج پڑھایا ہے اور آج وہ بچے ہارڈویر اس کی اپنی دکان چلا رہا ہے کامرہ بگر اپنا لگواتا ہے کٹھا ہے کمپیوٹر بگر بانوانے کا یہ سب چیزیں کرنے لگا تو ہم کہتے ہیں جلو نہیں کی میری پانچوں گلیاں برابر ہیں ہر بچے داکٹر ہو ہر بچے انجیرین ہو ہر بچے دکان بھی تو کھول سکتا ہے کوئی بچے دکان بھی تو چلا سکتا ہے کیا بہت بڑے بڑے بزنسمن ہیں جو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اس لائے کیوں نہ بنائیں کہ وہ بچے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے ایک سبجی والی ہے کیا بہت پڑی نکی ہوتی ہے لیکن روپیا پیسہ گھنا جانتی ہے وہ بوری سے پیسہ نکالتی اور گھنتی اور دے دیتی ہے نا پڑی لکے تو نہیں ہے لیکن وہ اپنا روزگار کر رہی ہے تو اگر ہم ان بچوں کو وہاں تک لے جائے وہ اپنا روزگار کر سکے تو کیا بات جیسے یہ روزگار سے آپ نے بات اچھی اٹھائی ہے کس سمیہ تک مطلب آپ یہاں بچوں پر دھیان دیتی ہیں اور کیا کچھ روزگار کے لیے بھی سکھایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے ہمارے دس سے پانچ بچوں کا ہے دس بجے صبح کے پانچے شام کو جاتے ہیں بچے اور یہاں روزگار کے سممندر کی چیزیں سکھائی جاتے ہیں جیسے ہم لوگ اگر بکتی بنانا ہے آرٹ اینڈ کراپٹ کی چیزیں ہیں پیپر بیک بنانا ہے یہ سب چیزیں ابھی ہم نے پیپر بیک بنوائے ہیں بچوں کو ابھی آرڈر پر بنا ہے بچوں نے بنائے ہیں اور وہ سیننے کے لیے جانا بھی ہے ابھی ان کے آج آرڈر اٹھنے والے ہیں تو وہ سب چیزیں ان کی جائیں گے یہی بچے بناتے ہیں اور انہی سے ہم لوگ بنواتے ہیں بچوں سے تو بہت بہت دنیواد مہم آپ کا کہ آپ نے اتنا سمیہ دیا اور ہم لوگ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملا اور یہ بیڈیو جتنے لوگ دیکھیں گے وہ بھی جڑ سکتے ہیں اس مہم سے اور آپ کی سہتہ اور سپورٹ کر سکتے ہیں تھانکیو میم